بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سمر کے لیے اوائلی سکن والوں کے لیے جن کی سکن ایکنی پرون ہے جن کی اوائلی سکن ہے ایکسٹرا آئل ان کی سکن پر رہتا ہے ان کو پمپلز ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ایکنی مارکس ہو جاتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہے ویسے بھی سمرز کی وجہ سے جو ڈرائی سکن والے لوگ ہیں ان کو بھی سمرز میں سفیٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ قسم کے فیس واشیز یوز کرتے ہیں چاہے وہ آئل فری فیس واش یوز کریں وہ تھوڑے دل پر اس کا زیلٹ رہتا ہے ایک تو آئل فری فیس واش جو ہوتا ہے وہ ایکسپنسی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی ہر جو کیمیکل چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اس میں سیل فیٹ ہوتا ہے اس میں پیرابین ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کے لیے ہامفل ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہماری ایکنی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے میری اپنی میس ہیں جو کہ پہلے نیٹو جینہ کا یا ایک اور بہت بہت ویل نون برینڈ ہے لوگر آیا ہے اور ان کی سکن فیس واش کی نہ کھتی ہے اب پھر میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس کے لیے ہی سکن حلیت سے ہے بہت زیادہ فائدہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت مہنگا مہنگا فیس واش یوز کرتے ہیں جب مارکیٹ سے فیس واش مل جاتا ہے تو ہم گھر پر کیوں بنائیں جو مارکیٹ سے فیس واش مل جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ آرگینک نہیں ہوتا اب یہ ٹائم ہے کہ آپ کو ہر چیز آرگینک یوز کرنی ہے اپنی سکن کے لیے اپنے بالوں کے لیے دوسرا یہ کہ وہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ وہ ہر قسم کی سکن کی اوپر ٹیسٹڈ نہیں ہوتے ہیں بعض اگر جو آئیلی سکن والا ہوگا وہ آئیلی سکن کو بھی سوٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ مزید اس کو آئیل پروڈیوس کرواتا ہے اور جو ڈرائی سکن والا ہوتا ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا تو آج جو ابھی ہم یہ ریمیڈی شیئر کر رہے ہیں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے فیس کی اوپر بہت زیادہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے اور سن تیننگ ہو جاتی ہے فیس پر بہت زیادہ دانیں نکلاتے ہیں جو سسٹک ایکنی ہوتی ہے وہ فیس کی اوپر آ جاتی ہے اور بلیو کریں کہ یہ میں نے جب بنا کے سسٹک ایکنی کی اوپر یہ یوز کروایا ہے خاص طرح جو ٹین ایجرز ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جب میں نے اس کو ایکنی کی اوپر یوز کروایا ہے تو وہ ایکنی ایک دو دن کی اندر ہی اس کا ٹریٹ ہو گیا تھا ان کی ایکنی اس سے ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ پھر میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیسن گرام فلور اس کا ایک چمچ بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک نیچرل کلینزر ہے پرانے زمانے میں جب لوگوں کے پاس کوئی سابن کوئی فیس واش کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس کو مو ہاتھ دھونے کیلئے یوز کرتے تھے بیوٹی کیلئے اپٹنز اسی سے بنتے ہیں جتنی ہربل پروڈکٹس ہیں جو سکین کو ساف کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس میں بیسن لازمی یوز کی جاتا ہے تو یہ آپ کا ایک نیچرل کلینزر کا بھی کام کرتا ہے سکین آپ کی چاہے آئلی ہو یا چاہے آپ کی سکین ڈرائی ہو اینی ٹائپس آف سکین کے لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لے لیا بیسن کا دوسرا میرے پاس ہے سینڈل ووڈ پاورڈر آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو سینڈل ووڈ پاورڈر کی تاثیر ہوتی ہے وہ اتنی تھنڈی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایکٹیو ایکنی ہے اس کے اوپر بھی لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایکنی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے جو نشان ہوگے وہ بھی نہیں رہیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میرے پاس یہ آمبہ حلدی ہے یہ میں نے خود ڈرائی کی تھی ڈرائی کرنے کے بعد میں نے پیس لی تھی تو میں اس میں اس کو ڈالوں گی جتنی دیکھیں آپ کی سکن کی اوپر انفیکشن ہوگی آپ کی ساری انفیکشن کو یہ جو حلدی ہے نا یہ ٹریٹ کرے گی اور آپ کی سکن کی اوپر جتنی پریشانی ہوگی نا آپ کی سکن کی وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد زیادہ جو دانے نکلتے ہیں نا بہت زیادہ وہ پس والے دانے ہوتے ہیں اس کو بھی یہ ٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے نیم پاورڈر نیم پاورڈر بھی آئیلی سکن والوں کے لیے اور سمیرز کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے نیم کی لیوز لے کے میں نے اس کو ڈرائے کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کا پاڈر بنا لیا تھا جتنا آپ کا ایکسس آئل ہوتا ہے نیم کا جو پاڈر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس ایکسس آئل کو جرد کر لیتا ہے ون ٹیبل سپور بھر کے ہم اس کے اندر ملتانی مٹی کی ڈال لیں گے ملتانی مٹی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آئیل سکن والوں کے لیے ڈاکٹر ہے سکن کا ڈاکٹر ہم کہتے ہیں ملتانی مٹی کو ملتانی مٹی آپ کی سکن کی اوپر سے سارا ایکسس آئل کو ختم کر دیتی ہے اورنج پیل پاورڈر ہے آپ کی سکن کو لائٹ اور برائٹ کرے گا وائٹیمن سی دے گا اور سکن کی اوپر جتنے ایکنی مارکس ہوں گے سکارز ہوں گے ختم کر دے گا ان کو اور اس کے بعد یہ چاول کاٹا ہے اگر چاول کاٹا آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم جو نارمل گندم کھاتے ہیں جو گہوں کاٹا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں الفائی بیٹیون ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زبردست صاف کر دیتا ہے اور سکن کی اوپر سے سارا گان ڈرٹ ختم کر دیتا ہے یہ دال مسور ہے اس کو میں نے پیس لیا تھا بہت باریک پیسا ہوا ہے یہ یہ بھی وائٹیمن سی سے لوڈڈ ہوتی ہے اور آپ کی سکن کو بہت ریفریش کرتی ہے اور آپ کی سکن کی اوپر سے جتنا ایکسس آئل ہوتا ہے اور ڈرٹ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ایک بہت ہی اور پارفل انگیڈینٹ ہے وہ ہے اوٹس پاودر اوٹس میں نے لے لیا تھے جو ان کا میں نے مہین سا پاودر بنا لیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے آئلی سکن والوں کے لیے اوٹس بہت بڑھا توفہ ہے وہ اوٹس کو لیں اس میں دھلکا سا پانی ڈالیں اگر آپ نے فیس واش کرنا ہے دس منٹ پہلے آپ اوٹس لیں اس طرح پیس لیں ان کو اور اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں یا ار کے گلاب ڈال دیں تو آپ اس سے ایک بہت اچھا پیسٹ بن جائے گا اور پھر اس سے آپ نے اپنا مود ہونا ہے اگر آپ اس کی ایکسیس آئل هوگا نا یہ اوٹس کو سک کر لیتا ہے اور پھر وہ جو آئل ہوتا ہے وہ آپ کی سکن سے ختم کر دیتا ہے اور اپ کی سکن کو ریفریش کر لیتا ہے دوبارہ آپ کی اس کی پر بہت زیادہ ٹائم کے لئے آئل نہیں آتا کافی لانگ ٹائم دیتا ہے آپ کو یہ اوٹس ہیں اس کے بعد یہ مولیتری پاؤوڈر ہے یہ سکن کو لائٹ اور برائٹ کرنے کے لیے اور سکن کی اوپر سے کتنی انفیکشن ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مولیٹھی پاورڈر بہت زبرداست ہوتا ہے اگر وہ لوگ جو سکن کی وائٹننگ میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کی سکن لائٹ ہو جائے برائٹ ہو جائے تو وہ مولیٹھی پاورڈر کو اپنے فیس واشز میں اپنے فیس پیکس میں اپنی کریمز میں لازمی یوز کیا کریں اس سے جو آپ کی سکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو نا وہ لائٹ اور برائٹ ہو جاتی ہے ری فریش ہوتی ہے اور آپ کی سکن کی اوپر سے پیگمنٹیشن مختم ہوتی ہے مولیٹھی کی وجہ سے روز پاورڈر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ آپ کی سکن کو ٹون کرے گا جو آپ کی سکن ٹو ٹون ہو جاتی ہے اس کو ایون ٹون کر دے گا اور آپ کی سکن کی اوپر سموثنس لائے گا آپ کی سکن کو لائٹ اور برائٹ کرے گا یہاں پہ میرے پاس ہیبسکس کا پاورڈر اگر آپ کے پاس ہیبسکس کا پاورڈر ہے تو ہیبسکس کے فلاہر کا جو پاورڈر ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اس میں آپ ڈال دیں اس کا بھی فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو نیچرلی نورش کرتا ہے اور آپ کی سکن کو لائٹ اور برائٹ بناتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ون منت کے لیے ہمارا جو کلینزر سمجھ لیں آپ اس کو فیس وائس سمجھ لیں آپ اس کو سکرپ سمجھ لیں یہ 3 in 1 ہے یہ آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اور جو آئلی سکن والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے جن کی ایکٹیو ایکنی ہے جن کی سسٹک ایکنی ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے اب وہ اس کو یوز کیسے کریں کہ اس کو ایک جو اس طرح سے جو کنٹینر ہوتا ہے جو ایر ٹائٹ جار ہوتا ہے اس کے لیے اس کو بند کریں آپ نے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے آپ اس کو اس طرح نہیں رکھ سکتے اور اس میں گیلہ ہاتھ بھی نہیں ڈالنا جب آپ نے یوز کرنا ہو آپ تھوڑا سا نکالیں سپون کے ساتھ یا تو اس کو روز وارٹر کے ساتھ یوز کریں یا پھر آپ اس کو پانی کے ساتھ یوز کریں یہ آئلی سکن والوں کے لیے ہے اور جو ڈرائی سکن والے لوگ ہیں وہ ایسا کریں کہ آپ ویس واش کرنے سے پہلے آپ اس کو دودھ تھوڑا سا لے لیں دودھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ suka دودھ جو دہی جہاounds کا اور روز وارٹر کا مکز کریں یا ایلو ویرا جیل کا مکز کرتے ہیں یہ میں ڈرائی سکن والوں کے لیے آپشن بتا رہا ہی ہوں دودھ کے ساتھ ملائی کے ساتھ اس کے بعد البالے ماہ Japan آپ اس کو پانی کے ساتھ اپنے فیس کے ساتھ اپنے فیسے پڑے یہ جی ہمارا جو ہمارا ڈی آئی وائی فیس واش کم کلینزر بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی اسنشل آئل ہے ہم نے اس کے چار پانچ ڈرابس جو ہیں اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر ٹی ٹری آئل ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً کافی ٹائم تک جتنا ہم نے یوز کرنا ہے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک بہترین قسم کا جو فیس واش ہے کلینزر ہے یہ سمجھ کے تیار ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آگ کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی اور آپ لوگوں کے جو بہت سارے ایکنی اور آئلی سکین والے لوگوں کی جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا آپ اس کو یوز کریں گے اس فیس واش کو اور اپنا قیمتی فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کریں گے اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن لازمی پریس کار دیا کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو بروقت مل سکیں اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے یہ میری آپ سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے ملتے ہیں اپنے کسی نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت دیر سارا خیال اللہ حافظ